الحمد للہ رب العالمین نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو يسلون علن نبی یا ایہا اللذین آمانون صلو علی وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک و سلم علی میرے عزیز دوستو واجہ احترام سرکو انتہائی پیارے بیٹو علم اعزی شان میری پیاری ماں و بہن و بیٹیوں آجز نہ چیز پر تکثیر گناہگار مندین ہے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آج اس کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں چند تمہیدی کلمہ ترز کرتا ہوں کہنے والا بولنے والا ساری رات بولے اور سننے والا جم کے بیٹھے اور ساری رات سنتا رہے جب مجلس سے اٹھ کے جائے تو ایسے دامن کو جھاڑ جائیں جو جہاں سناتا وہیں ڈال جائیں کوئی فیدہ نہ ہوا وقت کا زیان نقصان بہت کوئی مر جائے تو نقصان چوری ہو جائے تو نقصان بیمار ہو جائے تو نقصان لیکن میری ماں تیری ماں ساری امت کی ماں بی بی آئیشہ اسزیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائی اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے بڑا مقصان وقت کا زیان ہے جس گھڑیوں میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے جن گھڑیوں میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے جن گھڑیوں میں رسولِ پاک کی سنتوں پر عمل نہ کیا جائے جن گھڑیوں میں قرآن پاک پر عمل نہ کیا جائے اور یہ گھڑیاں غفرت پر گزر جائیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے آج اس لیے بیان کر رہا ہے اپنے آپ کو بھی سناؤں اور آپ کو بھی سناؤں کہ اللہ اس کا رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں اور پھر سننے کے بعد اپنے دل میں اس قرآن و حدیث کو جگہ دے کہ ہمیں عمل کر کے اللہ کے سامنے انشاءاللہ سرخ روح نہ جائے قرآن پاک کی آیت ریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے رسول کریم حضرت محمد مصطفی حمد مشتبہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد مبارک ہے جو کام بسم اللہ شریف کے بغیر شروع کیا جائے وہ باعث برکت نہیں ہوتا کیا مادون چلا اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کی اطدا بسم اللہ شریف پڑھ کے کریں گے تو باعث برکت ہوگا اور بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کریں گے تو کام باعث برکت نہیں ہوگا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کا مومن بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو دس ہزار نیکیاں عطا کرتا ہے اس کے دس ہزار گناہ مارک کرتا ہے اور اس کے دس ہزار رتبوں کو بلند فرماتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب مومن بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اس کے گناہ میں سے ایک ذرہ بھی نہیں بچتا خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اگر اللہ نے میری امت پر عذاب نازل کرنا ہوتا تو بسم اللہ شریف نازل نہ فرما تھا کیا مطلب اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بسم اللہ شریف نازل کر دی اور امت کا عذاب نہیں ہوگا اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دے دی پانی پینے سے پیاس بجادی اللہ کی نعمت ہے کھانے کی نعمت اطاف فرمائیں کھانا کھانے کے بعد بھو ختم ہو جاتی ہے پانی تو نہیں پیتا لیکن ہائے میں پیاس سے مر گیا ہائے میرا گلا پھشک ہو گیا بھوک سے مر رہا ہے بھوک سے پریشان ہے تڑپ رہا ہے کھانا نہیں کھا رہا میرے بیٹے میرے بھائی میری پیاری بہن میری بیٹی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا اگر اللہ تعالیٰ کو میری امت پر عذاب نازل کرنا ہوتا تو بسم اللہ شریف نامل نہ کرتا معلوم یہ چلا ہو اللہ کا مومن بندہ رسول پاک کے فرمان کے مطابق جب اپنی زندگی میں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھتا جائے گا اللہ مہربان اللہ رحیم کرم کرتا جائے گا اپنے ناموں کی برکت ایک آیت کریمہ میں اللہ کے تین نام ہیں ان ناموں کو پڑھے گا رحمت کا نزول ہوگا رب کا فضل ہوگا گناہوں سے دور ہوگا عمیقی کی توفیق ہوگی اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا جب دنیا سے لوٹے گا تو اللہ کو راضی کر کے لوٹے گا رب کی عذاب سے بچنے والا بن جائے گا کیا کرنا ہے بیٹھو تو بسم اللہ شریف پڑھو اٹھو تو بسم اللہ شریف پڑھو لیٹو تو بسم اللہ شریف پڑھو کپڑے پہنو تو بسم اللہ شریف پڑھو کپڑے اتارو تو بسم اللہ شریف پڑھو کھانا کھاؤ تو بسم اللہ شریف پڑھو پانی پیو تو بسم اللہ شریف پڑھو نماز شروع کرو تو بسم اللہ شریف پڑھو قرآن پاکی تلاوت کرو بسم اللہ شریف پڑھو اگر کوئی متعلق کرتی ہے تو بسم اللہ شریف پڑھو ہر کام کو میرے رب کے نام سے شروع کرو رحمتوں سے نحال ہو جاؤں گے میرے بھائی میرے بیٹے اللہ کا پاک کلام ہے اقیمت صلاة و آت الزکاة ورکہ و مار را کے بہت سالی سالی باتیں ہیں کوئی زیادہ ایم میں پی ایڈی کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ باتیں سمجھنے کے لیے پہلے ایم میں کرنے میں ماسٹر ہو جائے پی ایڈی ہو جائے پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں اللہ کا پاک لہم ہے نماز کو قیم کرو زکاة کو ادا کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تین حکم ہے پہلا حکم نماز کو قیم کرو یہ باتیں کیوں سن رہے ہیں ابھی میں نے آپ سے عرض کی عمل کرنے کے لیے نماز کو قیم کرو نماز قیم کیسے ہوگی ہے پوری زندگی پوری زندگی پانچوں وقت نماز کو ادا کرنا نماز کو قیم کرنا کہلاتا ہے بھئی نماز پڑھتے ہو دو نمازیں پڑھ رہتا ہو ہاں وقت ملتا تو پڑھ لیتا ہوں وقت ملتا تو پڑھ لیتا ہوں دو نمازیں پڑھ لیتا ہوں یہ نماز کو قیم کرنا نہیں پوری زندگی پانچوں وقت نماز کو ادا کرنا کہلاتا ہے نماز کو قیم کرنا جو نمازوں کو قیم کرتے ہیں وہ بھی سنیں کہ کتنا بڑا کام کرتے ہیں اور جو نماز کو قیم نہیں کرتا اللہ نے تجھ پہ حسان کیا مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ابو جان امی جان مسلمان تھے تو نے کہا میں بھی مسلمان بن گیا نہ کوئی بچے زبا کرائے نہ کوئی مان قربان کیا گھر بیٹھے اللہ نے امام دیا بے قدری نہ کر نماز کو تر کر کے دین سے محرومی نہ پا نماز کو پڑھنے والے کتنے خوش نصیبیں سننیں کمی رہ گی ہے تو مرنے سے پہلے پہلے اس کو پوری کر لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو اللہ اس کے رسول پر عبان لائے پانچ وقت نماز کو ادا کیا اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا چاہے تو ہجرت کرے چاہے تو جہاں پیدا وہی رہے یہ نکتہ سمجھ لیں وہ جگہ وہ ملک وہ خطہ جہاں مومن دین پر عمل نہ کر سکتا ہو وہ علاقہ چھوڑنے کا حکم ہے مثال کے طور پر کوئی ایسا مقام ہے کفر کا زور ہے وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے کفر کا زور ہے اللہ کی اطاعت نہیں کرنے دیتے اس علاقے کو چھوڑنے کا حکم ہے لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا جو پانچوں وقت نماز کو پڑھتا ہے یہ مومن ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اگر حجرت کرے یا وہیں رہے نبی پاک فرماتے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اللہ کے محبوب نے فرمایا پانچوں وقت نماز ادا کرنے والے پر جہنم کو حرام کر دیا اور جنت کو واجب کر دیا نمازی یہ نماز کیسی عبادت ہے خدا کے محبوب فرماتے ہیں پہلی قومیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اگر ریاکاری سے ہی نماز پڑھتی رہتی اللہ ان پر عذاب نازل نہ کرتا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کے مومن بندے جب نماز ادا کرتے ہیں اللہ اسے کیا رجبہ اطا کرتا ہے اللہ انہیں کیا مقام اطا فرماتا ہے نماز کے اندر ارکان ہوتے ہیں ہر رکن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا یہ رکن ادا کرو تو کیا سواب پاؤگے حدیث پاک عرض کر رہا ہوں رسول پاک فرماتے ہیں نماز نے جب مومن تکبیر تحریمہ کہتا ہے نماز شروع کرتے ہیں یہ پہلی تکبیر اللہ اکبر کر کے جب شروع کرتا ہے یہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب مومن نماز میں تکبیر تحریمہ کہتا ہے وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا رسول پاک فرماتے ہیں اب نماز شروع ہو گئی وہ نماز میں سنا کی تلاوت کرتا ہے وہ سنا پڑتا ہے سبحانک اللہ نماز میں حمد کا پڑتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں اللہ رب کریم جتنے اس کے جسم پر بال ہے اتنے سال کی عبادت کا سواب عطا کرتا ہے اور عبادت بھی ایسی جیسے اس نے دن کو روزہ رکھا ہو اور رات اللہ کے سامنے قیام کیا ہو کتنے دیر لگتی ہے سبحانک اللہم وابحمد کا وطبارا قسم کا وطعالا جد کا ولا الہ غیرک اور سواب اتنا جتنے اس کے جسم پر بال ہیں اتنے سال کی عبادت اور عبادت بھی ایسی کہ اس نے دن کو روزہ رکھا ہو اور ساری رات اللہ کی عبادت کی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر یہ عوض باللہ انہیں شیطان الرجیم تعوض اور بسم اللہ پڑتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اسے چار ہزار نیکیاں عطا کرتا ہے چار ہزار گناہ معاف کرتا ہے اور چار ہزار اس میں بلند فرماتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جب صورت فاتح فاتح قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ پڑتا ہے اسے مقبول حج اور عمرے کا سوابتہ ہوتا ہے اب رکو میں گیا حدیث پاک ارز کر رہا ہوں رکو میں جاتا ہے جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا صدقہ خیرات کرنے کا سوابتہ ہوتا ہے پھر رکو میں یہ تصویحات پڑتا ہے آقا فرماتے ہیں جب تین بار سبحانہ ربی العظیم تین بار زیادہ پڑے تو اور زیادہ سواب لیکن اگر فقط تین بار یہ تصویح پڑتا ہے گویا کہ اس نے چاروں آسمانی کتب تو راشری انجیل مقدس زبور شریف اور قرآن پاک کی تلاوت کی ہو اتنا سوابتہ کرتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کا نقوم مکمل ہو گیا اب یہ سمی اللہ بھول من حمدہ ربنا نکل حمد کہہ کے اڑتا ہے حدیث پاک میرے محبوب نے فرمایا ہر آیت کے بدلے میں اسے غلام اضاد کرنے کا سوابتہ ہوتا ہے خدا کے محبوب فرماتے ہیں پھر یہ کمہ کرتا ہے یہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ملکہ وزیر عظم رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے لوگ پھولے نہیں سمجھتے اوہ نمازی اوہ اللہ کی نماز پڑھنے والے اللہ کے سامنے قیام کرنے والے نبی پاک فرماتے ہیں جب یہ کمہ کرتا ہے اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور آؤ یہ بھی ارد کرتا چلوں اس کو اللہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ جس بندے کو ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لے اسے کبھی جنہ میں نہیں ڈالتا وہ اللہ کا بندہ رب کی بندی جسے ایک بار اللہ تعالی رحمت کی نظر سے دیکھ لے اسے کبھی جہنہ میں نہیں ڈالتا یہ نمازی اللہ کی نماز پڑھنے والا جب سیدے میں جاتا ہے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب کریم اسے ہر آیت کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا سوا آتا فرماتا ہے اور یہ سیدے میں جب تصویحات پڑتا ہے اللہ اس کو بے شمار نیکیاں آتا فرماتا ہے اس کے بے شمار گناہ ماں فرماتا ہے اور اس کے بے شمار رسموں کو بلند کرتا ہے جب یہ قائدے میں بیٹھتا ہے اللہ اسے سامرین کا سوا وطا فرماتا ہے اور جب نماز پڑھنے والا مومن اللہ کی نماز عدا کرنے والا مومن جب سلام پھیڑتا ہے رب کریم کی طرف سے رشاد ہوتا ہے میرے بندے میری جنت کے آٹھ دروازے میں نے آٹھوں کھولے جاں تجھے اختیار دیتا ہوں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا جو نمازوں سے غافل ہیں وہ سوچیں گے ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو نماز کو قیم کرتا ہے لیکن نماز قیم کرنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ورکاو مار راکیم رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی باج مات نماز ادا کرو کسی سے پوچھیں بھائی کہاں رہتے ہیں میں آپ کے پروس میں رہتا ہوں یار آپ محجد میں تو آتے نہیں مجھے اس مولوی صاحب سے اختلاف ہے اچھا کیا دیکھا اس میں یا یہ جو کمیٹری ہے نا کمیٹری مجھے اس سے نفرت ہے مجھے چھوڑ دی نماز اللہ کی ہے نماز اللہ کی ہے تجھے تیرا تخلیق کا مصد اللہ کی رضا راکی خوش لدی ہے اس میں یہ مولوی صاحب کہاں سے آگیا یہ کمیٹری کہاں سے آگئی اللہ کا حکم ہے اور یہ واجب ہے ورکاو مار راکیم رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی باجمات نماز ادا کرو ٹکرے مار کے وقت ضائع نہ کرو حدیث پاک خدا کے محبوب نے فرمایا جو مومن باجمات نماز ادا کرتا ہے وہ پلس راہ سے ایسے گزرے گا جس طرح بجلی چمکتی ہے اس کا چہرہ اتنا روشن ہوگا جس طرح چودی رات کا چاند چمکتا ہے اور نبی پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کا مومن بندہ اس کو اللہ تعالی ہر دن جس دن باجمات نماز ادا کرتا ہے سو ایک ہزار شہدہ کا سواب ادا کیا جاتا ہے اتنی بڑی ڈیکیاں ضائع ہو جائیں اور احساس بھی نہ ہو وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا سارا کچھ ڈٹ گیا سب کچھ برباد ہو گیا دل کے در افسوس بھی نہ ہوا کہ میں سب کو لٹا کے بیٹھا ہوں یہی تباہی بربادی کا مقام ہے اہمیت ہی نہیں دی کب اہمیت دیں گے کبر میں جا کے جب دعا مانگ کے وارث واپس آ جائیں گے پھر اہمیت دیں گے یہ اللہ تعالی نے دنیا میں نبی پاک کی امت کے لیے خزانے بکھیر لیے اگر نماز ہی نہیں پڑتا کتنا بدنصیب ہے رسول پاک فرماتے ہیں بے نمازی دنیا میں اللہ تعالی اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا کاربار ہی نہیں ہے گھر میں فاکے ہیں ایک بیمار اٹھتا نہیں ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے خرطی بورے نہیں پڑتے پوچھو کیا حال ہے بس جی رہے ہیں حال کیا ہے مر جائیں تو جان چھوٹے مومن مومن تو سکون دینے آیا تھا تو راحت بکھیرنے آیا تھا تو بدوں کو اللہ کی رحمت بانٹنے آیا تھا خود ہی محروم ہے اور کو کیا دے گا خدا کی قسم تو یقین کر یہ دین کو پھیلانے میں ہم خود رکاون بنے دیں مومن تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے سکون آ جائے یہ خود مومن بے سکون ہے یہ کیسے سکون بانٹے گا رسول پاک نے فرمایا بے نمازی دنیا میں اللہ اس کی زندگی تنگ کر دے گا کیسے کرے گا وہ پھر رب جانے بے نمازی جب اس کی موت کا وقت آئے گا اس کی زبان لڑکڑائے گی یہ کلمہ نہیں پڑ سکے گا بے نمازی جب اس کو قبر ملٹایا جائے گا اس کی قبر جہنم کی بٹھی بنا دی جائے گی قیامت تک جلے گا بھنے گا پھر روز قیامت قبر سے نکالا جائے گا بے نمازی روز نحشد اللہ اس کی نیکیاں اس کے بھو پر دے بارے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی بے نمازی جہنم کے اندر شداد حمان فیرون کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا اور ایک لمبی عمر تک ایک لمبے عرصے تک جہنم کا ذا بھٹے گا کیا سنا رہا ہوں آپ کو کیا سنا رہا ہوں بیٹے قرآن و حدیث غلط ہوگی یقین کر لو غلط نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے جو کچھ میں نے قرآن پاک میں بیان کیا میں سچا کر کے دکھا دوں گا نماز پڑھنی ہے کہ نہیں گھر والوں کو پڑھانی ہے کہ نہیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اکیلی ٹکرے مارنی ہے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھانی ہے اور بعد جماعت پڑھنی ہے اور اللہ کی رحمتیں دنیا سے لوٹ کے اللہ کو راضی کر کے لوٹنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرے بیٹے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اسی آیات مبارکہ میں فرمایا اقیمت صلاة وات الزکاة نماز کو قیم کرو اور زکاة کو ادا کرو تین حکم لازم مظلوم ہے تین حکم قرآن پاک میں ایک کرو گے دوسرا نہیں کرو گے جو کرو گے وہ بھی قبول نہیں ہوگا اللہ بے نیاز ہے اللہ ہماری بابتوں کا محتاج نہیں ہے جس طرح رب خوش ہوتا ہے ویسے خوش کرنا ہے رشاد ربانی اقیمت صلاة وات الزکاة نماز قیم کرو زکاة کو ادا کرو نماز بڑھتا ہے زکاة کا منکر ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نام پہ دینے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے دونوں فرد لازم مظلوم نماز کو قیم کرنا ہے زکاة کو دینا ہے اگر زکاة نہیں دی اللہ تعالی اس کو لوہے کا طوق بنا کر گلے میں ڈال دے گا ایک ساپ مسلط کر دیا جائے گا وہ کٹے گا کھائے گا وہ اس کو ہٹائے گا وہ کٹے گا وہ کہے گا میں تیرا معلوم رب نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے جس کو رب مسلط کرے کون اٹھائے گا مرنے والے اپنے ساتھ کیا لے گئے یہیں چھوڑ گئے اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے جاں جو ہو سکے اللہ کی راہ میں دے یہ زکاة تو فرض ہے پہلے فرض کو ادا کر پھر نفلی عبادت صدقہ بھی کر خراب بھی کر جو اور کام لیکی کے کر لیکن سب سے پہلے فرض کو ادا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد مبارک ہے اپنے مالوں کی زکاة ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو خدا کی قسم اللہ کی گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اپنے مال کی زکاة ادا کر پھر فکر ہی کر کوئی چوری کر لے گا کوئی دھوتا دھوکا دے کے لے جائے گا کوئی آگ لگ جائے گی کہیں پانی میں نہ بہ جائے میرا مال میرے محبوب نے فرمایا ہے اور جو میرے محبوب نے فرما دیا رب نے بیسا کر دیا آقا فرماتے ہیں تو اپنے مال کی زکاة خوشی سے ادا کر رکھنے مال کو محفوظ کر لے سب سے پہلی بات سواب اور دوسری رحمت تیرا مال محفوظ ہو جائے گا کچھ آداب ہیں موضوع بہت بڑا ہے لیکن جو زوری ستی باتیں وہی بیان کر رہا ہوں زکاة ادا کرنے کے آداب سب سے پہلا آداب سال پورا ہونے سے پہلے زکاة ادا کر دے گا آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی سال کے بعد زکاة فرض ہوتی ہے پہلی ادا کر دے گا میرے بیٹے میرے بھائی اگر سال ہونے سے پہلے ہی زکاة ادا کر دی جائے گا پتہ نہیں سال پورا ہو زندگی ہے کے نہیں فرض تو ہوگی سال کے بعد ہے لیکن اگر تُو نے پہلی ادا کر دی اتنی بڑی نیکی کمالی مرنے کے بعد یہ نیکی تجھے پہنچے گی سال ہونے سے پہلے ہی کوشش کر کے زکاة ادا کرو تاکہ حاجت مت اپنی حاجتیں پوری کر دے زکاة محرم الحرام یا ماہ رمضان میں ادا کرو علماء اکرام فرماتے ہیں ماہ محرم الحرام کیونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ سال مکمل ہو گیا ہے نیا سال شروع ہو گیا ہے اپنی زکاة ادا کرو یا پھر ماہ رمضان میں وجہ اس کی یہ کہ تیرے میرے پیارے رسول نے فرمایا ماہ رمضان میں کوئی نفر پڑتا ہے کوئی نفری عبادت کرتا ہے اللہ اس کا ثواب فرضوں کے برابر دیتا ہے اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے اس کا ثواب ستر گناہ بڑھا کر ادا کرتا ہے ماہ رمضان میں زکاة دیں گے ستر گناہ اللہ بڑھا کر اس کا ثواب دیتا ہے زکاة ادا کرو یہ زکاة ادا کرنے کا عدب ہے مخفی طور پر ادا کرو ڈنڈورہ نہیں پیٹنا شہرت کی طلب نہ کرو لوگ کہیں یار بڑی زکاةیں دیتا ہے یار بڑھا نہیں ہوا دیتا ہے یہ تیرے نفس کی اگر طلب تھی وہ تو تیری تعریف ہو گئی عجر مل گیا اللہ کے پاس اس کا کوئی عجر نہیں کوئی نیکی کرو مخفی طور پر کرو اس لیے زکاة کا عدب یہ ہے کہ زکاة دو لیکن مخفی طور پر زکاة ادا کرو یہ زکاة ادا کرنے کا عدب ہے حلال مال سے زکاة دو رشوت کٹھی کر کے زکاة دے رہا ہے ڈنڈیاں مار کے زکاة دے رہا ہے کم تول کے زکاة دے رہا ہے کسی کو حق کھا کے زکاة دے رہا ہے کبھی آپ نے سنا کپڑا نہ پاک ہو جائے تو وہ پشاف سے پاک کر رہا ہو یہاں تھوڑا ادھر بھی شاب تو لاتے یہ کپڑا نہ پاک ہو گیا ہے نا پاک سے پاک نہیں ہوتا پاک سے پاکی ملتی ہے حرام مال سے زکاة ادا نہیں ہوتی حلال مال سے زکاة دو اور اپنی زکاة خوشی سے نکالو دل کو تنگ نہ کرو دیتے ہوئے دل میں پریشان نہ ہو اتنی میند سے کم آیا تھا لیکن کیا کریں دینا تو ہے تنگ ہو کے نہیں تیرے میرے پیارے رسول نے فرمایا جو درم خوشی سے دیا جائے اللہ اس درم کو بہتر ہزار رفعے بڑھا کے سواب دیتا ہے اور جو خوشی سے نہ دی جائے اللہ وہ قبول ہی نہیں کرتا زکاة لینے کے بھی آداب ہیں یہ بھی سمجھ لیں زکاة کا سوال کبھی نہ کرو یہ لوگوں کے مالوں کی مہل ہے اپنے میار کو بلند رکھ زکاة کا سوال نہ کر دوسرا حلال مال کی زکاة لے یہ رزق جو تو استعمال کرے گا اگر پاک ہوگا تیرے اندر نور بن کے جائے گا اگر رزق حرام ہوگا تیرے اندر گندگیاں پیدا کر دے گا حرام مال کھا کر یہ دیکھی نہیں کر سکتا اللہ کی محبت نہیں کر سکتا رب کی مارفت حاصل نہیں کر سکتا کبھی بھی حرام مال کی زکاة نہ لے زکاة جتنی حاجت ہے اتنی لے دولت مند بننے کے لیے مال کٹھا کرنے کے لیے زکاة نہیں لینے کوئی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا تو اتنی زکاة لینے میرے بھائی میرے بیٹے زکاة دینے والا جس کو زکاة دے کبھی اس کو عذیت نہ دے اس کو تکلیف نہ دے اور کبھی اس پر احسان نہ جتائے یہ اس سواف سے محروم ہو جائے گا یہ تو اس کا احسان ہے اگر وہ زکاة لینے والا نہ ہوتا تو زکاة کس کو دیتا فرض کیسے ادا ہوتا حضر السید نا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے آپ کے دور میں اللہ نے ایسے زمین کے خزانے اگلے لوگ اپنے سر پر زکاة لے کے آوازیں لگاتے تھے لوگو میں زکاة دینے آیا ہوں کوئی ہے جو مجھ سے زکاة لے لے جب کوئی نہیں ملتا تھا تو بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے یہ جو زکاة لینے والے یہ تجھ پر احسان کرتے ہیں تیرے فرض کو ادا کرنے میں تیرے مددگار ہے اس لیے دلوں کو تنگ نہیں کرنا ہے اپنے مالوں کی زکاة خوشی خوشی سے ادا کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قُلْ لِلْمُومِنِينَ يَهُدُّهُمْ بِلَبْسَارِهُمْ وَيَعْفَذُونَ فُرُوجَهُمْ قرآن پاک ہے اے میرے رسول مومنوں سے کہہ دے اپنی نگاہوں کو جھپا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ موجود بہت اہمیت کا حامل ہے پہلا حکم مومنوں کو حکم ہے اپنی نظروں کو جھپا کے رکھا کریں کیا مطلب حرام نظر سے نہیں دیکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن آدم کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے جب آنکھ شہوت سے دیکھتی ہے زبان کلام کرتی ہے ہاتھ غیر بہرم کو چھوٹا ہے پیر چل کے اس کے قریب جاتا ہے نبی پاک نے فرمایا ہر عذاب کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں جس نے ایک بار غیر مہرم کو شہوت سے دیکھا ہوگا چالیس سال تک جہنم کا عذاب بھگتے گا اس کے بعد اسے جہنم سے نکالا جائے گا رسول پاک فرماتے ہیں جس آنکھ نے حرام دیکھا ہوگا اس پہ روزِ قیامت سیسا تگلا کے ڈالا جائے گا ایک شخصہ کے ہاتھ بات کرتا ہے یا رسول اللہ میں نجات چاہتا ہوں نبی پاک نے فرمایا تو اپنی آنکھ کی حفاظت کر تو نجات پا جائے گا پہلا اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو اور دوسرا کو میں شرمگاہوں کی حفاظت کرو زانی اللہ اس کے چہرے سے نور کا ایمان ہٹا دیتا ہے زانی اس کی عمر کی برخت ختم ہو جاتی ہے زانی اللہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے اس کی موت جلدی آتی ہے زانی اس کی سب نیکیاں مرباد ہو جاتی ہیں زانی کون ہے یہ کیا گناہ ہے رسول پاک فرماتے ہیں شرک کے بعد اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کوئی اپنا نطفہ حرام رحم میں ڈالے میرے بھائی میرے بیٹے حدیث پاک خدا کے محبوب نے فرمایا جہنم میں ایک ایسا ہوا ہے اگر اس کا موں کھول دیا جائے جہنم میں جو جہنم میں موجود ہیں سارے جل کے کوئلہ بن جائیں گے اور یہ وہ مقام ہوگا جہاں زانی داقت کیے جائیں گے نبی پاک نے فرمایا جہنم میں کھول جس کا نام ہے حاویہ اگر اس کھول کا ایک ذرہ نکال کر جہنم میں ڈال دیا جائے گے جہنم جل کے خواہ ہو جائے اصحابہ نرد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھول میں کس کو ڈالا جائے گا میرے محبوب نے فرمایا تین لوگ تین گروہ اس حاضیہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے سب سے پہلے زانی مرد عورتیں دوسرا سود خور کہتے ہیں کیا کریں سود کے بغیر کام ہو نہیں سکتا سود کے بغیر فیکٹری لوگ نہیں سکتی کہاں اللہ تعالی نے اپنا حکم قرآن پاک فرمایا فیکٹری دور لگا 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 فیکٹری نہیں لگائی تو اتنے سال عذاب دیا جائے گا ایمان بچانے کا حکم ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے کئی قرآن حدیث پہ نہیں آیا اتنا بزنس نہیں کرو گے تو اتنے عذاب دیا جائے گے نہیں رسول پاک فرماتے ہیں سود لینے والا سود دینے والا سود کے مابین گواہ بننے والا سود کے مابین لکھنے والا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اللہ کے یقین نہیں اللہ دے سکتا ہے اللہ کے خزانوں میں کمی ہے لیکن اگر تجھے نہیں دیا اس میں رب کی کوئی حکمت ہے اس میں رب کی حکمت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ جانتا ہے